مکہ منتری بھپیش بگیل اپنے پردیش ویابی بھیٹ ملاقات ابھیان کے تحت بلاسپور زلے کے تختپور ویدان صبح کے گرام کھیری پہنچے مکہ منتری گرام کھیری میں اپنے بھیٹ ملاقات کے پہلے کسان سمبودھن سنگ رول کے آتیتھے میں بھوجن کے لیے پہنچے سی ایم کا کسان سنگ رول کے پریوار جنو نے مکہ دوار پر تلک آرتی سے سواگت کیا مکہ منتری نے سنگ رول پریوار کسی دسیوں دوارا سادگی کے ساتھ پروسے گئے سوادشت چھتیز گڑیا بھوجن کا سواد چکھا مکہ منتری نے سوادشت چھتیز گڑیا بھوجن کے لیے سنگ رول اور ان کے پریوار کو اپہار بھیٹ کر دھنیواد بھی ادھا کیا اور آتیتے میں پریوار کے بیچ بیٹ بیٹ کر بھوجن کرتا پا کر پریوار جنو بھی کافی خوش نظر آئے تھیری گاؤں پہنچے سی ایم کسان کے گھر پر بھوجن کیا چھتیز گڑیا بھوجن کا سواد لیا مکہ منتری نے اور پریوار کو اپہار بھی بھیٹ کیا بیلاسپور زلے کے تختپور ویدان سبا کے انترگت بیل پان گاؤں میں بھیٹ ملاقات کا کارکرم ہوا ہے زوران سی ایم بغیر نے کئی گھوشنا آئے کی جن میں تختپور نگر کے جل سنکت کو دور کرنے جل آوردھن یوشنا میں تختپور کو کھڑیا جلاشے سے جل آپورتی کی جائے گی تختپور نگر کے جل سنکت کو دور کرنے کے لیے جل آوردھن یوشنا میں کھڑیا جلاشے سے جل آپورتی کی جائے گی بیل پان مندر میلا ستھل کو پرٹک ستھل کے روپ میں وکسٹ کیا جائے گا پراتمک سواستے کی انتر بیل پان کے لیے ایمبلنس پردان کی جائے گی بیل پان میں پری میٹرک آدیواسی بالک چھاترہ واس پچاس میٹر سیٹر کا نرمان کیا جائے گا تختپور سامودائک سواستے کی اندر کے لیے بھون نرمان کرائے جائے گا اسالپور فلائیوور سے سکری تک سڑک چوڑی کرن کرائے جائے گا گرام بھرنی میں گرو گھاسی داس جینتی میلا ستھل پر بھون ایوم اہاتا نرمان کرائے جائے گا گرام سنکری بھاٹا میں منی سٹیڈیوم کا نرمان ہوگا گرام سالحے کاپا میں میڈل سکول اور گرام نگاربند بیل سرا اور پونگا ریہا میں پراتمک شالہ کے لیے بھون کا نرمان کرائے جائے گا گرام دردی کے سٹیڈیوم کا اونین اور باؤنڈری وال نرمان کرائے جائے گا شاسکی پولیٹیکنک کالج تختپور کا نام کرن سوریہ تھاکور بلرام سنگھ جی پورویدھائک تختپور کے نام پر شاسکی نوین کنیا مہاویدیالی تختپور کا نام کرن ویرانگنا رانی درگاوتی کے نام پر کرنے ہی تو گھوشنا کی گئی ہے بیجا پور میں پراتمک شالہ کا مادھمک سکول میں انین کی گھوشنا کی گئی ہے سیدہ مادھمک سکول کے ہائی سکول میں انین کی گھوشنا ہوئی ہے تو تختپور نگر میں جل سنکر جو دور کرنے کے لیے جل آوردھن یوجنا میں تختپور کھوڑیا جلا سے جل آپور تک کی جائے گی اب بجات تعلیم دوسرا بیل پان میں آیا بیل پان مندیر میلہ اسحل کو پریٹن اسحل کے روپ میں ویشت کیا جائے گا دوسرا بیل پان ہے تو ایمبولنس پردان کی جائے گی بیل پان میں کالی کی بجاتت آگے نہیں پڑھا گئی بیل پان میں پی میٹک آدواسی بھالک چھاترہ واس پچاس ہی کر کے نیرمان کیا جائے گا تختپور میں سامدھائی سواس کیندرے کے لیے بھون نیرمان کرائے جائے گا تختپور پلائیوار سے سکری سڑک تک کے چوڑی کرنگ کرائے جائے گا گرام بھرنی میں گروہ ہانسیدہ جینتی میلہ اسطلب پر بھون ایم آتا نیرمان کرائے جائے گا گرام پنچائز جنیاری کو نگر پنچائز بنائے جائے گا گرام سکری بھانٹھا میں مینی ایکیڈن کا نیرمان کرائے جائے گا گرام سالہ کاپا میں میڈیل اسکول ایم گرام نگار بن بے زرہ تدھا پھونگریہ میں پر آتمک سالہ کے لیے بھون نیرمان کرائے جائے گا گرام دھرین کے اسٹیڈیم کا انیرمان کرائے جائے گا نیمت زلے کے تحصیل جعوت کے گاؤں اٹھانہ میں 20 جنوری کو راجیپال منگو بھائی پٹل کے سمبھاویت دورے کو لے کر ای ڈی ایم نے ہمینہ پولس ادکشک سورج کمار بربانی شاسکی اچھو مادمک ودیالے کا نرکشن کیا اس دوران بتایا کہ راجیپال 19 اور 20 جنوری کو نیمت زلے کے دورے پر رہیں گے راجیپال کا 20 جنوری کو اٹھانہ کا دورہ رہے گا جس میں وہ آنگن باری کیدر پردان منتری آواز اور سواس سے پرکشن شیویر کا وزیٹ کریں گے سواس سے پرکشن شیویر میں مریضوں سے بات چیت کر وہاں کی ویوستہ کی جانگاری لیں گے مدی پردیش شاسن اور بھارتی شاسن کی فلاکشپ سکیم ہے جس میں اسے نیمت زلے کی کیا پروگرس ہے اس کو لے کر ویبھاگی ادھیکاریوں کے ساتھ بیٹھک کی جائے گی ایڈی ایم نے بتایا کہ راجیپال کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے جسے ہم سب کو فالو کرنا ہوتا ہے اسی کے تحت ہم اٹھانہ کا وزیٹ کرنے آئے ہیں مادوک ودیالے کا نرکشن کرنے پہنچیں ایڈی ایم راجیپال منگو بھائی پٹیل کا نیمج دورہ ہے اسی کے مدنظر تیاریوں کی سمکشہ کرنے کے لئے پہنچیں انیس اور بیس جنوری تک زلے کے دورے پر رہیں گے راجیپال تک زلے تک زلے تک زیارانے کا بץ شکریہ موسیقی 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 جا رہا ہے یہ مہچ کس پرکار سے آگے کس طریقے سے چیزیں ہوں گی یہ ہم کو مہچ کے دوران پتا چل جائے گا گنے والد دردتے وڑا زلے میں کمیلس پارٹی کے سہ سنگٹھن اکھل بھارتی نوجوان سبھا نے اپنی ساتھ ستری مانگوں کو لے کر ایک دیوہ سے دھرنا پردرشن کیا کاریکٹر کے ماتھیم سے مکہ ونتر کو گیاپن سونکتے ہوئے این ایم ڈی سی میں ہو رہی اپرینٹس چپ شکشہ کرنے جیسی بھرتیوں میں ستھانی یوہاں کو پرات بکتا دینے شکشت بے روزگاروں کو بھتتا مزدور پلائن روکنا مزدوروں کی روزی بڑھانا آئی ٹی آئی سے مائننگ کا ڈپلوما سیکٹر کھولنے اور سواستے سوویدھاو کو درست کرنے جیسی مانگے رکھیں ساتھ ستری مانگوں کو لے کر دھرنا پردرشن دی کلکٹر کے ماتھیم سے سی ایم کو گیاپن ساتھ ستری مانگوں کو لے کر دھرنا پردرشن کیا جا رہا ہے ان ساتھ ستری پہلا ہے کہ ہماری مانگ ہے کہ جو این ایم ڈی سی میں جو این ایم ڈی سی جو وہاں جاب تو نہیں ملتا لیکن کم سے کم جو اپرینٹس ہے جو یہاں لوکل اس طرح پر جو آئی ٹی آئی چھاتر کیے رہتے ان کو ملے ہماری پہلا مانگ ہے اور دوسری مانگ ہے کہ جو سکھا کرمی برتی ہے راجسطر پہ چاہے جیلہ اسطر پہ یہاں پہ اسثانی برتی دیا جائے اور تیسری مانگ یہ ہے کہ جو گیدم پولیٹیکنک کالیج ہے وہاں مائننگ اور ڈیپلومہ جو ٹریڈ ہے وہ نئی ہے اور بچوں کافی مانگ ہے پڑھنا چاہتے ہماری جیلہ پرساسن اور راجساسن سے مانگ ہے کہ جو ڈیپلومہ میں وہاں ڈیپلومہ اور مائننگ پولیٹیک کھولا جائے جگدلپور میں بیجے پی زلہ منتری اور پورو سرپنچ بدرام کرتام کشرف این ایچ ترسٹ ست کلے پال کے پاس ملا ماملے میں پولس جانت میں جھوٹی ہے لیکن بیجے پی کے نتاؤں کا ماننا ہے کہ بدرام کے ہتیاں کی گئی ہے پورو منتری کے دار کشرف کے ساتھ بیجے پی کے بڑے نیتا پولس ادکشک جتیندر سنگھ میرہ سے ملاقات کرنے پہنچے انہوں نے بدرام ماملے میں جانچ کرنے کے بات کہی پولس ادکشک جتیندر سنگھ میرہ نے بھاجپا نیتاؤں کو آشفست کیا جانچ صحیح سے کی جائے گی کلے پال کے جو ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی کے جیلہ منتری سری بدرام کٹیم کے جو سندگ دھالت میں جو موت ہوئی ہے اس کو لے کر کے آج ہمارے لوگوں نے یہاں پر ہمارے سبھی پورویدھائک اور ہمارے جنات دیچ سبھی یہاں پر یہاں کے اس پی جتیندر سنگھ میرہ سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے آسوس کیا ہے کہ ہم ہر پہلو پر جانکری لے کر کے اس کی جانچ اچھے طریقے سے کرائیں گے اور ایدی مال لوگ اسے کو لے کر میں کوئی سندگد ہوتا ہے یا پھر کوئی ایسا گھٹنا سامنے آتی ہے تو اس کے اوپر کروائی ہو کے انہوں نے اس بات کو آسوس کیا ہے میر ایجاز ڈیبر کے دکشتہ میں رائیپور نگر نگم کی ایمائی سی بیٹھک کا آئیوجن ہوا جس میں ویبین بندو اپر اچھا چاہ ہوئی بیٹھک میں سماج کا لیان ویباہ کی سبی دس زون سے پرابط سبی انراشتر پینشن یوشنہ کے کل تین سو اکیس پرکرنوں اور راشتر پریوار ساہتہ یوشنہ کے انیس پرکرنوں کو ویباہ کے پرستاف کے انروپ پارت کیا گیا اس کے علاوہ درگھٹنا گرست کتوں کی سرکھرہ کے لیے ڈاگ پو نرواز کے انروپ بنانے کا پرستاف پارت کیا گیا بریفنگ میں آج ہمارے پاس 22 مددے آئے تھے جس میں بہت سارے مددوں پر چرچہ ہوئی ہے 15 ویتایوک پیسے پر جو پیسے سپائی کے لیے جو آنے ہیں اس پر چرچہ ہوئی ہے اس کے علاوہ بہت سارے ایسے مددے تھے جو گارڈنوں کے لیے ہم کو سنکشن کے لیے ہم کو جو کام کرنا ہے اس کو لے کر اس میں چرچہ ہوئی ہے بہت سارے ہمارے آج اسطحل پریورتن ہوئے اور جو ہمارے روٹنگ میں جو ہوتا ہے جو ہم لوگ پینسن باٹھتے ہیں تو قریب 22 مددے پر چرچہ ہوئی ہے سب سے پرمک مددہ آج ہمارا ڈاگ والا تھا جس میں ہم کتوں کے لیے ان کے لیے وہ بنا رہے ہیں ڈاگ سینٹر بنا رہے ہیں تو وہاں پر ان لوگوں کو رکھا جائے گا کیونکہ کتوں کی سمجھتے بھی سہر کی سب سے بڑی سمجھتے آئے تو مجھے لگتا ہے جب کتوں کو وہاں رکھا جائے گا تو سہر میں جو کٹنے کی جو بہت زیادہ بھی گھٹنائیں ہو رہی ہیں اس میں ویرام لگے گا تو آج قریب 22-23 مددے پر اچھی چرچہ ہوئی ہے 36 گھر کے بالاوزلے میں لوگوں کو جاگ روک کرنے کے لیے سڑک سرکشہ بیان کا ایوجن کیا جا رہا ہے جس کا اندیش یاتا یات نیموں کا پارن کرنا اور سرکش سڑک یاترہ پر زور دینا ہے آنکھوں کے انسار یہ درش کیا گیا ہے کہ ہر سال لگ بھگ لاکھوں لوگوں کی سڑک درگھٹناو میں موت ہوتی ہے بھارت میں سڑک پر یاترہ کرنے والوں کی بہت بڑی جن سنکھیا ہے اس کی چلتے لوگوں کو ادھک سے ادھک سڑک سرکشہ کے بارے میں جاننا چاہیے سڑک سرکشہ میں بھاگ لینے کے لیے ودیارتیوں کو بڑا افسر دیا جاتا ہے اس اکرم میں کچھ پریورتن لانے کے لیے دیش کی یواؤں کو سب سے پہلے سمجھنا چاہیے آج سراشتری سرکشہ سبتہ اس کا جو موکھی ادھک سے ہے وہ جاتایت کے پتی لوگوں کو جاگرک کرنا ہے ویسے تو جاگرکتا اویان ہمیسا چلتے رہتے ہیں لیکن ایک وشیش سبتہ بنانے کا جو موکھی ادھک سے ہے وہ لوگوں کو سنسٹیٹائز کرنا تاکہ لوگ جانتے ہوئے بھی کئی بار گلتی کر دیتے ہیں لیکن ان کو سنسٹیٹائز کرنے سے بار بار ان کو بتانے سے وہ چیزیں دوبارہ گلتی نہیں کرتے ہیں اسی طرح میں پچھلے سات دنوں سے الگ الگ کارکرم آیوجیت کیے جا رہے تھے الگ الگ اسکولوں میں ویبین پرتیوکتہ آیوجیت کی گئی تھی نکڑ سبھا، نکڑ ناٹک، گیت اور ویبین مادہموں سے ہم نے پریاس کیا لوگوں کو جاگرک کرنے کا اس طرح کا جو کارکرم ہے لگاتار سال بھر چلتے رہیں گے ہمارے ایک چالانی کاروہی تو ہوتی رہتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں بھی یہ جو جاگرکتہ والے جو ابھیان ہے ویبین مادہموں سے یہ لگاتار چلتی رہیں گے میری جنتہ سے یہی اپیل ہے کہ یاتیات کی نیوموں کا پائلن کریں اور اپنے پریوار والوں کے جان کی رکشہ کریں آج راشتی سڑک سرکشہ سبتہ منایا گیا اور اس کا سماپن ہوا ہے آج گیارہ تاریک سے شروعات گوا تھا اور آج سماپن دیوز پہ ہم سبھی کلیکٹر صاحب ہمارے یہاں اسپی سب ہماری جن پردین کی جن اپستی تھے اور یاتیات شاکھا کے دوارہ ہر گاؤں میں نکڑ سبھا کے دوارہ سب کو سمجھایا گیا کہ کیسے ہیلمٹ لگا کے چلنا چاہیے اور اپنا سرکشہ اپنا دائیتوہ ہونا چاہیے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرامی چھتر میں سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے اور اسے روکنے کا پریاز کیا جا رہا ہے اور بہت جلد ہم اس میں سفل بھی ہوئیں گے اور اس یاتیات شاکھا کے سبھی جنہوں نے محنت کیا پولیسی بھاکو سبھی کو بہت بہت شکرم نہ جابرپور میں پینٹ کمٹی میں بھیشن آگ لگ گئی دیکھتے دیکھتے آگ نے وکرال روپ لے لیا آگ لگنے سے افرہ تفری مچ گئی کمپنی میں موجود تین کرمچاری جھلس گئے ایک کرمچاری کی حالت کافی گمبیر ہے ثانیے لوگوں نے آگ پچھانے کا پریاز کیا فائر بریگیٹ موقع پر پہنچی پولیس نے گھائے لوگ اسپتال لبھر بھرتی کرائے جبلپور کے آدھار تال ستھت سوہاگے کے پاس بینا پول اچانک بھر بھرا کر دھارہ شائی ہو گیا گنی مت رہی کہ اس دوران پول پر کوئی واہن موجود نہیں تھا پول بریٹش کال کے سمیے بنا تھا یہ پول جبلپور سے کٹنی اور انیا ہائیوے کو جھوڑنے والا پول تھا پول کے گرنے سے دونوں طرف سے لمبا جام لگ گیا پول کافی جر جر عوستہ میں تھا رہاگیروں کو اب آوہ گون میں کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سہور میں نربدہ ندی میں جے سی بی پوکلنٹ سے اویت خنن کیا جا رہا ہے ماملے کو لے کر گرامینوں نے کئی بیش رکایت کی لیکن ماملے میں اب تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی خنج انسپیکٹر کی دھمکیوں سے گرامینوں میں بھائی کا محول ہے گرامین کاروائی کی مانگ کر رہے ہیں گرامینوں کے مطابق اگر اچھت کاروائی نہیں کی گئی تو آندورن کرنے کو مجبور ہوں گے جے سی بی پوکلنٹ سے اویت خنن ہو رہے ہیں یہ ماملہ پثم دستے میرے سنگیان میں آیا ہے ویڈیو جو بھی آیا ہے وہ مجھے واتسپ کری میں دیکھوں گا اس کے بعد جو بھی تتھیوں کے اس کے عدد پر دینے کیا جائے گا خنی جاتی کاری ڈائریکٹی کے اس کو ہم بھشتہ چار کی شرنی میں دیکھا جا رہا ہے وہ ڈائریکٹی گاؤں والوں سے کہہ رہا ہے کہ میں روڈ بلوڈ ہوں جب میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ مجھے ویڈیو آپ بھیجئے میں دیکھوں گا اس کے بینا کسی چیز کو دیکھے کنکلوزن پر جمپ کرنا میرے سباہ بھی نہیں پورا ماملہ یہ ہے کہ یہاں پہ عوید روپ سے ریت کا خون کیا جا رہا ہے چھپانیر گھاٹ سے جس پہ غالٹی کا آنی خدام دوسروں کی لگاتے جہاچپورا وغیرہ ان کی اور عویدھانی روپ سے چھپانیر گھاٹ سے ریت لے جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ آواز کالونی گاؤں میں بچوں کو بھی بھے بنا رہتا اس پلکی کم سے کم دس سے پندرہ بسے نکلتی ہے وہ بسے والوں کو بہت بھے بنا رہتا ڈیمکھارا اندیگتی سے بھاگتے ہیں پنچات کی طرف سے جو ملدب سمشہ ہیں تھی وہ سی ایم صاحب کو ملدب پرستور کی گئی سی ایم صاحب نے کہا ہے کہ میں ہے تو ملدب بہت جلدی اس کی ملدب جہاچ کروا کر کے اور یہ آپ کے سمشہ کو ندھان کر دوں گا ایک بھارت شریشت بھارت آنندر سانسکرتک آنند مہودسف کا یوجن چوبیس جنوری کو جگدلپور میں کیا جائے گا پردیش سنیوجک شرینی واس راو مدی نے پرسوارتا کی بھارت کی ایکتا کھنڈتا ایک سانسکرتی ایکتا کے لیے پرتی بدہ ہے اس یوجنہ کا مکھیوں دیش موجودہ سانسکرتی سمبندھوں کے ماتھیم سے دیش کے ویبین بھاگوں میں ایکتا کو بڑھاوا دینا ہے تاکہ دیش کے الگ الگ بھاگ میں رہ رہے لوگوں کو آپس میں جوڑا جا سکے جس سے بھارت شریعتی ہاتھ سانسکرتی گیانوی گیانادی کو جاننا اور سمجھنا آسان ہو سکے سانسکرتی کو چونڈنے والے انہوں تھا مول اللہ بھائی پٹیش دی کے ایک سکر چلانوی سنیاں بخش کانٹ پر ایک پرنی کام شروع کھیا تھا اپنے جووجنا ہے بھارت پر رہنے والے ویبین پرانتوں کے لگوں کے لگوں کے لگوں کے لگوں کے لگوں کو رہتے ہیں آج چھتیسگڑ میں سب ہی پرانتوارک لوگوں کے سماؤ پریش ہیں سب ہی بھارت ویber پرانتوں کے لگوں کے لگوں کے لگوں کس طرعی کریں موسیقی